کنگارو کتنی دور تک کود سکتا ہے ٹرکی پرندہ کتنی رفتار سے دوڑ سکتا ہے مگرمچ اور ایلیگیٹر میں کیا فرق ہوتا ہے اس دنیا میں مچھڑوں کی کتنی پرزادیاں پائی جاتی ہیں گرگر کی جبان کتنی لمبی ہوتی ہے ایسے ہی بہت سارے سوالوں کے جواب ہم جانیں گے اس ویڈیو میں تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر ون جنگلوں میں پایا جانے والا ٹرکی پرندہ اڑ سکتا ہے جبکہ گھروں میں پایا جانے والا ٹرکی پرندہ نہیں اڑ سکتا جنگلوں میں پایا جانے والے ٹرکی کچھ ہی دوری کے لیے صحیح لیکن تقریباً پچپن میل پرتی گھنٹے کی رفتار سے اڑ سکتے ہیں لیکن دونوں طرح کے پرندے جمین پر کافی تیز رفتار سے دوڑ سکتے ہیں لگ بھگ پچیس میل پرتی گھنٹے کی رفتار سے نمبر ٹو ویسے تو مگرمچ یعنی کی کروکوڈائل اور ایلیگیٹر دونوں دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن آپ تھوڑا گوھر سے دیکھیں گے تو آپ کو دونوں میں فرق محسوس ہو سکتا ہے جہاں ایک طرف مگرمچ کا موہ وی سیپ میں ہوتا ہے وہیں دوسری طرف ایلیگیٹر کا موہ یو سیپ میں ہوتا ہے اس کے علاوہ ایلیگیٹر کا رنگ تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے مگرمچ کے مقابلے نمبر ٹری رائنوسیرس کے سر پر موجود سینگ اسی مٹیریل سے بنا ہوتا ہے جس مٹیریل سے انسانوں کے سریر میں موجود بال اور ناکون بنے ہوتے ہیں سینگ ناکون اور بال تینوں کیراتین نام کے مٹیریل سے بنے ہوتے ہیں جس کا سائز وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے نمبر فور اس ارث پر کیلے مکوڑوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ارث پر جتنا بھی وجن ہے اس کا تقریباً اسی پرسنٹ وجن صرف کیلے مکوڑوں کا ہے باقی بیس پرسنٹ میں باقی کے دوسرے جانور انسان وغیرہ سب آتے ہیں نمبر فائب یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس جمین پر جتنے بھی جانور پائے جاتے ہیں ان سب میں سب سے بڑا جانور افریقن ہاتھی ہوتا ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایڈلٹ افریقن ہاتھی کا وجن عام طور پر اسی یا نبے انسانوں کے وجن کے برابر ہوتا ہے نمبر سکس اس جمین پر مچھڑوں کی تقریباً تین ہزار پرجاتیاں پائی جاتی ہیں جن میں سے کیول ایک سو پینسٹھ پرجاتیاں تو صرف یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ہی پائے جاتے ہیں نمبر سیون ویسے تو الگ الگ جانوروں کے انڈا دینے کی جگہ الگ الگ ہو سکتی ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ سمدر میں پائے جانے والے ہرے رنگ کے ٹارٹل اسی جگہ پر انڈا دیتی ہیں جس جگہ پر وہ خود پیدا ہوئی ہوتی ہیں نمبر ایٹ ویسے تو ہم انسان لوگوں کے ساتھ ایک آرگنائزڈ کالونی میں رہتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جانوروں میں بھی کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جیسے کی مدومکھی، ٹرمائٹس، چینٹیا وغیرہ جو کی بہت ہی سوسل اور ویل آرگنائزڈ کالونی میں رہتے ہیں نمبر نائن گرگٹ پوری دنیا میں اپنے رنگ بدلنے کی وجہ سے جانا جاتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ گرگٹ ایک ایسا جانور ہے جس کی جبان اتنی زیادہ لمبی ہوتی ہے کہ اس کے خود کے لمبائی سے تقریباً ڈیڑ گنا زیادہ لمبی صرف اس کی جبان ہوتی ہے نمبر ٹین ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے کنگارو کے بارے میں سنا ہوگا کنگارو کافی زیادہ اچھلتے کودتے رہتے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایڈلٹ کنگارو صرف ایک بار میں تقریباً تیز فٹ جمپ لگاتا ہے یعنی جب وہ دوڑتا ہے تو صرف ایک کود میں تیز فٹ کور کر لیتا ہے تھینکس ٹو آچ مائی ویڈیو